السلام علیکم آج ہم نہاری بنائیں گے وہ بھی بہت ہی کوئک اور ایزی ریسپی سے اس کے لیے ہم نے پر پاس انگریڈینز رکھے ہوئے ہیں آدھا کلو گوشت اس گوشت کو بھی ہم نے ڈی فروسٹ کیا ہے یہ فریز ہوا تھا پیاز فور ٹیبل سپور آٹا ہے اس کے علاوہ سبلز مرچیں اور دھنیا اور نہاری مسالہ ہے ہمارے پاس لہسن بھی ہے لیسن اور ادھرک کو ہم نے باریک پیس لیا ہے ہم نہاری میں آئل ڈھالیں گے دو چمچے آئل ٹیبل سپون لیسن اور ٹو ہی ٹیبل سپون ادھرک کے ہم نے اس میں ڈھال دی ہے اسے ہم فرائے کریں گے جب تک یہ گولڈن ہو جاتا ہے دو چھوی گولڈن براؤن ہو چکا ہے یہ ہم نے آل موس 2 منٹ تک کہے ہیں فرائے اور اب ہم اس میں گوشت کریں گے اب اس کو 3 منٹ تک آل موس فرائے کرنا ہے ہم نے دیکھیں گولڈن براؤن ہو چکا ہے یہ ہم نے آل موسٹ 2 منٹ تک اس کو کیا ہے فرائے اور اب ہم اس میں گوشت ایڈ کریں گے اب اس کو 3 منٹ تک اور موسٹ فرائے کرنا ہے ہم نے 3 منٹ تک یہ ہم فرائے کرنے کے بعد اس کو اب ہم اس میں نہاری مسالہ ڈھالیں گے 3 ٹیبل سپون مسالہ ڈھالنے کے بعد اسے 1 منٹ تک اور فرائے کریں 4 منٹ تک اس کو فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں 4 گلاس ڈھالیں گے واتر کے ہم نے کیونکہ ککر کو ویٹ دینا ہے اس لئے ہم نے 4 گلاس پانی کے ڈھالے اور اگر آپ نے اس کو ویٹ نہیں دینا تو پھر آپ اس میں 8 گلاس ڈھالیں گے اچھا اب ہم اس کو ویٹ دینے لگی ہے 20 منٹ کے لیے 20 منٹ بعد ہم اس کو ویٹ اب اٹھا رہے ہیں اچھا اب ہم نے اس میں آٹا ایٹ کریں گے ہم نے 4 ٹیبل سپون آٹا ڈھالائے ایک کلاس پانی میں اور وہ ہم اس میں ڈھالیں گے جب ہم اس میں آٹے والا پانی ڈھالیں گے جب ہم اس میں آٹے والا پانی ڈھالیں گے تو پھر ہم اس میں ساتھ ساتھ چمچہ چلاتے رہیں گے سکتے ہیں کہ یہ تھک ہو گیا ہے کافی اب بہت آئیستہ سی آنچ کے اوپر ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے ایک چمچہ آئل لیا ہے اور پیاز ہم نے آپ کو سٹارٹ میں دکھایا تھا وہ ہم اس میں ڈھال کے دھوئی دے فرائی کریں گے پیاز ہم لوگوں نے براؤن کر لیا ہے اب اس میں سے ہاف ہم نےہاری میں ڈھالیں گے اور ہاف ہم گارنشن کے لیے رکھیں گے یہ ہم اس میں ڈھال رہے ہیں پیاز پیاز اس میں بہت اچھا لگ رہے دیکھنے سے ہی تو یہ ہے انگریڈینٹس جن سے ہم اپنی نہاری کو گارنش کریں گے ان میں ہم نے سبز ملچیں کاٹ کے رکھی ہے دھنیا پیاز براؤن کیا ہے لیمن اور ادرک رکھیں نیہاری کو گارنش کریں گے اور یہ ہم نے اپنی نہاری کو گارنش کر دیا ہے اور ہماری نہاری پیار ہو چکی ہے بہت ہی تیزی اور بہت کیاری لگ رہی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کریں اور ہمیں کومن سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ فور واشنگ